21 اکتوبر سے ملکی سیاست کا رنگ اور ماحول بدل جائے گا صدر نون لیگ پنجاب رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ بہت جلد مایوسیوں کے خاتمے اور امید و یقین کے نئے دور کا آغاز ہوگا کارکنان اور اوام میں جوش و خروش ہر روز بڑھا ہے منارہ پاکستان پر نواز شریف کی قیادت میں ایک نئی تاریخ لکھیں گے آپ کو بتا رہے ہیں 21 اکتوبر سے ملکی سیاست کا رنگ اور ماحول بدل جائے گا صدر نون لیگ پنجاب رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ بہت جلد مایوسیوں کے خاتمے اور امید و یقین کے نئے دور کا آغاز ہوگا اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ابراہیم لکی سے جی ابراہیم آگاہ کیچے گا جی برکل ملکی نون کی اپنے قائد محمد نوازشک کے وطن واپسی اور 21 اکتوبر کے منارہ پاکستان جلسہ کے حوالے سے مختلف لیولز پر تیاریاں جاری ہیں اس اکبال کی اس حوالے سے آج ہے منارہ پاکستان کا پنڈال بھی جو ہے وہ سجان شروع ہو گیا وہاں پر کنٹیننس پہنچا دیا گیا ہے اس حوالے سے ملکی نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 21 اکتوبر سے پاکستان میں سیاست کا رنگ اور ماحول بدل جائے گا 21 اکتوبر مایوسیوں کے خاتمی اور امید و یقین کے نئے دور کا آغاز ہوگا انتہا کہنا تھا 2018 کی ترقی کا دور واپس آ رہا ہے 21 اکتوبر کو ملکی پاکستان پر نوازشید کی قیادت میں ایک نہیں تاریخ لکھیں گے انشاءاللہ اور آنسان اللہ کا کہنا تھا کہ کارکنوں اور عوام میں جو شکروش بڑھ رہا ہے قائد محمد نوازشید پاکستان زمین کو دوبارہ امید اور یقین دینے آ رہا ہے 2018 سے 2022 کا تجربہ نہ ہوتا تو قوم مایوس اور معیشت تباہ نہ ہوتی جی ابراہیم دکیش شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نوازشریف کے استقبال کی تیاریوں میں تیزی لیگی رہنماؤں نے منارے پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریوں کے حوالے کا دورہ کیا صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک ہو کر خواجہ امران نظیر ماجد زہور بلال یاسین اور چودری شہباز نے انتظامات کا چائزہ لیا پاکستان مسلم لیگ نون لہور کی قیادت نے قائد نوازشریف کے استقبال کی تیاریوں اور منارے پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کے سلسلے میں گریڈر اقبال پارک کا دورہ گیا صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک ہو کر خواجہ امران نظیر ماجد زہور بلال یاسین اور چودری شہباز نے پولیس افسران کے حمرہ انتظامات کا جہزہ لیا بلال یاسین نے گریڈر اقبال پارک میں جلسہ کے حوالے سے پنڈال اور سٹیج کے حوالے سے بریفنگ دی جلسہ گاہ کے پنڈال اور لاہور سمیت مختلف شہروں سے آنے والے کافلوں کی پارکنگ کے حوالے سے بھی صدر مسلم لنگ نون لہور کو بریف کیا گیا نون لیگ کے جلسے کے سلسلے میں کنٹینرز اور ہیوی مشینری گریڈر اقبال پارک میں کچھ آ دی گئی سٹیج کے لیے آٹھ سے زائد کنٹینرز پہنچائے گئے